موسیقی السلام علیکم میں شاہد حسین ہوں میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ازگر عمر صاحب موجود ہے میرے ساتھ کیونکہ بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ازگر صاحب جو بھی خبروں کے حوالے سے پیش گوئی کرتے ہیں کئی ایسی خبریں جو ریکارڈ پر موجود ہیں جو بتا چکے ہیں وہ بلکہ ساتھ ثابت ہوتی ہیں اب بھی ازگر صاحب سے میں نے ان کو زہمت اس لیے دیئے کہ ملکی صورتحال جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر لیکن خاص طور پر ایمکیوم کا جو پرلہ ہے وہ جس طرح جھکے گا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نہ صرف اس سیاسی جماعت کو اس حکومت کو فائدہ ہوگا بلکہ ایمکیوم کی اپنی جو ایک سیاسی ساکھ ہے اس کو بھی کافی فائدہ ہو سکتا ہے ازگر بھی آپ کا بہت شکریہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایمکیوم کا مستقبل اب ایمکیوم کا جھگہ زیادہ طرف کس طرف ہے کیونکہ اب تک انہوں نے واضح بھی نہیں کیا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ایمکیوم جس کے بھی ساتھ گئی چاہے پیوز پارٹی ہو یا پی ٹی ای ہو تو کس کو فائدہ زیادہ پہنچ سکتا ہے دیکھیں جب بھی ملک میں غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو چھوٹی پارٹیوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور مین اسٹریم پارٹی ہیں چونکہ مشکل میں ہوتی ہیں تو وہ چھوٹی پارٹیوں کے ایسے مطالبات بھی ماننے کے لیے مجبور ہوتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے یہی صورتی حالات جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ دس سٹیٹوں کے اوپر جو سپیکر تھے مسلم لیک کاف کے وہ وزیرالہ بھی بن رہے ہیں تو متحدہ قومی مومنٹ کا تو اس حوالے سے زیادہ اہم رول ہے کیونکہ ان کے ممبر بھی زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ سبائی اسم لے کے ممران بھی زیادہ ہیں تو وہ کہیں بھی جو فروٹ لے سکتے ہیں وہ زیادہ لے سکتے ہیں اور جو قومی پارٹیاں ہیں وہ ان کے لئے تیار ہیں کہ جو متحدہ قومی مومنٹ کے مطالبات ہیں انہیں اکومنڈیٹ کیا جائے کیونکہ اصولی طور پر وہ مطالبات بہت درست ہیں لیکن چونکہ اختیارات کو کوئی بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا اس وجہ سے انہیں پیپنگ پارٹی سے زیادہ شکایات تھیں اور کچھ متحدہ کے قیادت میں اختلافات بھی اپنی جگہ ہیں تو یہ جو مسلمیاں پر موجود ایمکلی ایم پاکستان ہے اس کے پاس یہ آخری موقع ہے اپنے ارکان کو فائزہ سمیٹنے کا کیونکہ جب ان کے قائد الطاف حسین ہوا کرتے تھے تو ایک فیصلہ ہوتا تھا کسی سے ڈیلنگ ہوتی تھی کوئی بھی بات ہوتی تھی تو صرف ایک ہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا الطاف حسین کا لیکن اس وقت متحدہ خود ایک مشکل کا شکارہ ہے کیونکہ جو ان کے ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی حمایت کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وزارتیں حاصل کی جا سکیں چھے ساتھ ایم پی ایم این ایز میرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایکومانڈیٹ کیا جا سکتا ہے کابی نامے لیکن جو ایم پی ایز کا گروپ ہیں پارٹی میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد اور نو کنفیڈنس میں انہیں خاص کرنے کے ساتھ ہمیں صبائی حکومت میں حصہ لینا چاہیے کیونکہ عام آدمی کے مسائل اٹھارمی ترمیم کے بعد جو آئے ہیں وہ صبائی حکومتوں کے پاس آئے ہیں اور صبائی حکومت متحدہ قومی مومنٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کراچی کی میئرشپ کراچی کا بلدیاتی نظام کراچی کے ساتھ ساتھ ہے درابات سکھر اور دیگر بھی لیکن کراچی میں ان کا فوکس ہے کہ یہاں پر انہیں حکومت میں شیئر ملنا چاہیے اور کراچی میں انہیں حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اس سلسلے میں صرف پیپلز پارٹی ہی انہیں ان سے یہ تعاون کر سکتی ہے تو یہ امید ہے کہ پارٹی میں یہ دباؤ ہے کیونکہ ایم پی ایز کی تعداد زیادہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری فیصلہ جو متحدہ کونگو مومنٹ کو کرنا پڑے گا وہ ایم پی ایز اور رابطہ کمیٹی کے ان میں بران کی جاتے ہیں جو لوکل بارڈیز پر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں آنے والے بلدیاتی انتخابات میں وہ اپوزیشن کے نو کانفیڈنس کو سپورٹ کریں جو ایم کی ایم کے ہیں زیادہ تر لوگ اس میں بیشتر کا تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فیصلہ ہے یا ان کی راہ ہے کہ پی بس پارٹی پر کئی بار وہ یقین کر چکے ہیں اس کے پاوجود پی بس پارٹی نے ان کو دھوکہ دیا ان کی جو بات ہے وہ سیاسی طور پر فائدہ ہے تو پی بس پارٹی ان سے لے لیتی ہے ایم کی ایم سے لیکن ان کے جو جو مہدے کے جاتے ہیں اس پر عمل درامان نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی کی طرف ان کا زیادہ جھکا ہو نظر آ رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پی بس پارٹی ایک بار پھر ایم کی ایم کو دھوکہ دے ساتی ہے کیونکہ الطاف حسین تھے تو الطاف حسین کا بزن زیادہ تھا پارٹی پہ تو اس لیے وہ بات منوابی لیتے تھے کام ہو بھی آتا تھا اب کام نہیں ہوا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا ہے اسی اس کا دیکھیں یہ الزام صرف پاکستان پیپلز پارٹی پر جو الزام لگایا ہے یہ صرف الطاف حسین یا ایم کی ایم کی جانب سے آئید کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ وعدے وفا نہیں کیے کیونکہ اس سے پہلے جب ہی معاہدے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے تو بینظیر حکومت بینظیر سربراہ ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی جن کی اخلاقی ریپوٹیشن اور اصول پسندی تو مشہور ہے لیکن جب آتیف زلداری کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین نے خود انہیں صدر مملکت کے لیے نومینیٹ کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ تعلقات خوشگوار تھے ان کے یا آپ کے لڑائی جھگڑے جب الیکشن ہوتے ہیں اپنے ووٹ بینک میں جانا پڑتا ہے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جب زلداری صاحب پریزیڈنٹ ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زلداری صاحب کا کوئی بھی دوست ان کا کوئی بھی حامی ان سے گلہ نہیں کیا سوائے ایمکی ایمکی تو یہ ایمکی ایمکی مجبوری ہے کہ پیپلز پارٹی پر بے وفائی کا الزام آئیت کرے اور پھر کچھ ایمکی ایمکی سیاست جو تھی جو اب بھی وہ کہتے ہیں کہ سولہ اگست سے پہلے سن دوہزار اگست بائیس اگست دوہزار سولہ سے پہلے ان کی سیاست کچھ اور تھی خود اب پارٹی اون کر رہی ہے کہ وہ سیاست غلط تھی اور وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کچھ لا قانونیت کا ملک سے غداری کے جو بھی الزامات تھے وہ اپنی جگہ پر رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے کچھ لیکن ووٹ بینک کو چونکہ مطمئن کرنا ہوتا تھا تو وہ سارا الزام پیپلز پارٹی پر آئیز کر دیتے تھے جیسے اب امریکہ افغانستان میں ناکامی کا سارا وہ وزن پاکستان پر ڈال دیتا ہے تو یہ تو بلیم گیم تھا لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کے متحدہ جوب حاصل کر سکتی ہے ان کے مقدمات کے معاملات ہیں تو وہ پولیس سے معاملات ہیں سبائی حکومت سے ہوں گے لوکل بارڈیز کا مسئلہ ہے تمام مسائل جو ہیں وہ ان کے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سندگی سیاست کرنا ہوگی تو ویسے کچھ یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہم کیوں کہتی کہ ہم تو بڑی چیز یا بڑا حدہ تو نہیں مانگ رہے یعنی کہ کیمسی اور وارٹر بورڈ اور جو بھی لوگ بلیات کے دارے ہیں ایک تو یہ دوسرا مقدمات ختم کرنا ہے تو وہ پرسیکوشن سندھ کے پاس ہے سندھ حکومت ہی اس پہ ٹرائل مکمل کروا گیا اور سندھ حکومت جو بھی اس میں کر سکتی ہے دوسرا یہ کہ جو سیاسی دفاتر ہیں وہ بند ہیں تو وہ پی ٹی آئی سے یا وفا کی حکومت سے بھی اس قسم کا مطالبہ کر رہی ہے اور صوبائی حکومت سے بھی اس قسم کا مطالبہ کر رہی ہے دیکھیں سیاسی دفاتر کا نعرہ بھی ایک سیاسی ہے وہ اپنا کام شروع کی ہوئے ہیں آلٹرنیٹ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے لیکن وہ نائن دی رو اگر انہیں مل جاتا ہے تو لیکن ان کا کلیم بھی نہیں ہے لیکن اگر ایم پی حاصل مل جاتا ہے تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں عوام میں کہ ہم وہی پارٹی ہیں جو جس پر وہ ہمیشہ تھے بھروسہ کرتے آئے ہیں اور وہ جو ان کی قومیت کی نمائندگی کرتی ہے حالانکہ اب جو ان کی صورتحال ہے کہ جس نام پر انہوں نے ووٹ لیا تھا الطاف حسین کی کال پر اور الطاف حسین کے کہنے پر جو انہیں ووٹ ملتے تھے آہ تو اب صورتحال ایسی نہیں ہے لیکن یہ بہت تاثر دیے جانا رکھتے ہیں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے جس نے مہاجر قومیت کا نعرہ لگایا تھا اور ہم اس کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں یہ اس کو کیش کراتے ہیں برنہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دفاتر کا سیاتھی پارٹیاں بغیر دفاتریاں جس طرح سے بھی ہیں وہ اب کام چلا رہے ہیں اور ان کا کام ہو رہا ہے لیکن ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہوگا وہ ہوگا لاپتہ افراد کا جو لاپتہ کارکنان ہیں اور اس ایشو کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پولٹیکل اس کے لئے رکھتے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ چونکہ کوئی منتخب حکومت حل نہیں کر سکتی بلکہ کچھ ایتھے اداروں سے ان کا تعلق ہے جن سے انہیں بات کرنا پڑے گی جن کے پاس ان کی شکایت ہیں کوئی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں تو یہ معاملہ انہیں کرنا پڑے گا لیکن یہ بنیادی طور پر کبھی جب مسئلے کو اٹکانا ہوتا ہے یا ڈیلے کرنا ہوتا ہے تو پہلا مطالبہ اس کو کر کر رکھتے ہیں اور جب معاملہ حل کرنا ہوتا ہے تو اس معاملے کو وہ آخر میں لے جاتے ہیں اور پھر فوراں عوام کی مدد اور عوامی ریلیو کی بات کرتے ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت زیادہ ضرور ہوتا ہے اچھا ویسے بزدار تو گئے اور اس کے بعد اب صورتحال تو کافی پنجام میں تو کلیر ہو چکی ہے کہ کون آ رہے ہیں لیکن وفا کی حکومت میں اب کیا نظر آ رہا ہے جو مجموعی صورتحال ہے اس میں کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا جلدی انتخابات ہوں گے یا جو بھی حکومت بنائے گا یعنی کہ اپوزیشن کی بنے گی وہ طویل عرصے تک چلے گی یا پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلے گی دیکھیں عمران خان کی حکومت تو اب نظر نہیں آتی ہے ان کا جانہ ٹھہر گیا ہے کیونکہ اس وقت ہمیں وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے کہ میڈیا کے یہ اتحادی جماعتیں فیصلہ کریں گی لیکن فیصلہ تو وہ منحرف ارکان نے پی ٹی آئی کر چکے ہیں اور وزیراعظم کو کونفیڈنس ایک سب بہتر ارکان کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو وزیراعظم عمران خان اس وقت چپک کر بیٹھے ہیں سیلیکٹ ہونے کے بعد وہ دوسرا ایک ہے کہ وہ زبردستی اور غیر اخلاقی جواب کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ ان کے خلاف ایک سب بہتر سے زیادہ ارکان رائے دے چکے ہیں اور یہ جو اتحادی لوگوں کا فیصلہ ہے یہ یہاں پر اس پہ اگزیسٹ نہیں کرتا اور عمران خان تو یہ ہو چکے ہیں لیکن ارلی الیکشن جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اگر اس سال الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی نئی قوت آ کے فریش منڈیٹ کے ساتھ ایکنامیکل صورتحال پر اسٹیپ لے سکے گی ورنہ اس طرح کی جو حکومتیں ہوں گے کہ جنہیں خطرہ ہو کہ ارکان ادھر جا رہے ہیں ارکان ادھر جا رہے ہیں اور وہ اس دباؤں میں ہوں گے تو معیشت کے بارے میں کوئی بڑے فیصلہ نہیں کر سکیں گے اس لئے جنہی جلد جنرل الیکشن ہو سکیں وہ زیادہ بہتر ہوگا ملک کے لئے ہیں برحالی ایک پروسیجر ہے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک پروسیجر ہے وہ پروسیجر کے تحت ہی جو کچھ ہوگا مطلب اگر ان کے خلاف اگر ووٹ ان کے خلاف آ جاتے ہیں تو ظاہر ان کو جانا پڑے گا نہیں شاید یہ پروسیجر کی بات ہم کرتے ہیں لیکن امران خان وہ آدمی تھے جو یہ کہتے تھے کہ میں مغرب کو مغرب سے زیادہ جانتا ہوں اور یورپ میں کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا یہاں دو آدمیوں کے مرنے پر بھی امران خان کہتے تھے کہ جی کنیڈا میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس نے حکومت چھوڑ دی اور یورپ میں اور برطانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ فلا نے استیفہ دی دیا فلا نے ریزائن کر دیا اب ان کے خلاف نو کنفیڈنس آئی ہے ان کے میمران انہیں چھوڑ کر جار چکے ہیں تو جو جمہوری روایت ہیں جن کے وہ ریفرنس دیتے تھے جن کے وہ حوالے دیتے تھے جس پر وہ بلیو کرتے تھے تو انہیں بھی اپنے عمل سے بھی تو اس کا ثبوت دینا چاہیے نا تقریریں تو اور گفتار تو کہنا آسان تھا اور وہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس قابل نہیں ہے تو یقیناً پھر آگے جا کے معاملات سے وہ قومی بھگتے کی جو معاملات یا ہمارے جو انہوں نے خاصور پر میں نے ایک کلپ دیکھ رہا تھا وہ پوری تقریب تو میں نہیں سنتا سکاتا لیکن انہوں نے میڈیا کو بھی کہا اور قوم بھی کہا کہ کیا آپ ایسے رہیں گے آپ لوگ یعنی کہ جس طرح کہ حالات ہوتے پاکستان میں سیاسی ہوں یا ایک مجموعی حالات ہوتے ہیں کیا اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہر لوگ بکتا ہے گا تو پھر پڑا چلے گا آپ بھی ہم بھی اسی طرح اسی یہ انہی حالات میں جو ہے وہ گزارہ کریں گے یا شاید کچھ ملک حالات بہتے روں گے پھر کسی اور وی لگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی